نوشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پہتی پوہر بانگڑے آپ کے سکارکرم میں سواغات ہے جس سکارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستوں آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا شنک پوشپی کہ کیا فائدہ ہیں دوستوں بہت ہی فائدہ کی چیز ہے شنک پوشپی اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور اپنے سجاؤں آوشے دیں تو دوستوں شنک پوشپی جو ہے اس کے زبردست فائدہ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اپنے دماغ کو منضبوط کرنا چاہتے ہیں دماغ تیج کرنا چاہتے ہیں اچھے نمبر سے پاس ہونا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز میں آپ اپنا دماغ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت فائدہ مند ہے پرائے چھاتر چھاتراؤں کے پتروں میں دماغ اور طاقت اور اس پر انشکتے بڑھانے کے لئے بہت فائدہ مند ہے دوستوں تو اس کا استعمال کریں اس کا مہین پیسا ہوا شور ایک چمت صبح شام میٹھے دودھ یا مشتی کی چاشنی کے ساتھ سیون کریں ہاں دوستوں جو جھاتر ہیں جو بچے ہیں ان کے دماغ کو تیش کرنے کے لئے ایک چمت صبح شام میٹھے دودھ یا مشتی کی چاشنی کے ساتھ دیں شکر میں شنک پشپی کا مہین چونڈ ایک چمچ اور پی سی ہوئی کالے میرچ آدھا چمچ دونوں کو ملا کر ایک ساتھ پھاکنے سے شکر میں ہے کہ روگی ٹھیک ہوتے ہیں جر میں پرلا تیج بخار کے قارن کچھ لوگوں کو مانسک نینترن کھو دیتے ہیں اور اناب سناب بکنے لگتے ہیں ایسی استطیق میں شنک پشپی اور مشرن یعنی کہ مشری کو برابر مہاترہ میں ملا کر ایک ایک چمچ دن میں تین بار دیں پانی کے ساتھ دیں اسے نین بھی اچھے آئے گی اچھے رکھتا چاپ اچھے رکھتا چاپ کے روگیوں کو شنک پشپی کا کارہ بنا کر سبح شام پلانا چاہیے دو کب پانی میں دو چمچ چونڈ ڈال کر روبال لیں جب پانی آدھا ہو جائے تو اسے ٹھنڈا کر کے اسے دو سے تین دن تک پلائے اس طرح سے تو ان کا اچھے رکھتا چاپ جو ہے وہ سامانے ہو جائے گا بسترے میں پشپ کچھ بچے بڑے ہو جانے پر بھی سوتے ہوئے بسترے میں پشپ کرتے ہیں ان کے عادت کو چھوڑانے کے لیے آدھا چمچ شہد میں آدھا چمچ جو ہے آپ اس کا جو ہے پارڈر جو ہے وہ ملا کے اسے چھٹائیں یا پھر دودھ کے ساتھ پلائیں اسے اس مصیبت سے چھٹکارہ ملے گا میرگی تاجہ پشپ تاجہ جو ہے شنک پشپی کے پنچانگ یعنے کی جڑ تنہ پھل پھول پتی کا رس چار چمچ شہد کے ساتھ سبح شام روزانہ اسے پلائے تو مرگی کے روگیوں کو بہت رات ملے گی اور جلدی ٹھیک ہو جائیں گے تھائرائیڈ گرنٹی کے ستراؤ ہاں دوستوں شنک پشپی کے جو ہے پنچانگ یعنے کی جڑ تنہ پھل پھول پتے کچھوڑ برابر ماترہ میں مشرن کر کے ایک چمچ کی ماترہ کو سبح شام سیون کریں اس سے جو ہے آپ کو اس سمسے سے آپ کو سوادھان ملے گا سور بھانگا اگر شنک پشپی کے پتوں کو چبا کر اس کا رس چوسنے سے جو غلط ٹھیک ہوتا ہے اور آواز صاف نکلتی ہے باوہ سیر دوستوں ایک چمچ شنک پشپی کا شنڈ روجانہ تین بار پانی کے ساتھ سیون کریں باوہ سیر کے روک سے آپ کو آرام ملے گا پاکلپن تاجہ شنک پشپی کے بیس میلی لیٹر پنچانگ یعنی جڑ تنہ پھول پتے سب کا جو ہے آپ جو ہے چار چمچ رس نکال کے روجانہ سیون کریں تو پاکلپن دھیر دھیرے سماپت ہو جائے گا اس پر انشکتی کے لئے بہت ہی فائدہ بند ہے دوستوں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو سو گرام سنک پشپی کے پنچانگ یعنی جڑ تنہ پھل پھول پتے کے چونڈ میں اتنی ہی ماترہ مشری اور تیس گرام کالی مرچ کا چونڈ پیس کر اس سے ایک چمچ سبح شام دودھ کے ساتھ دیں اس پر انشکتی تیج ہوگی دوستوں کتنا فائدہ بند ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ان کا جو ہے جڑ تنہ پھل پھول پتے ان سب کو جو ہے سکھا لیں ان کا چونڈ بنائیں اور اس میں تیس گرام کالی مرچ اس کا بھی چونڈ بنا کے دالیں سبح سام بچوں کو دیں دودھ کے ساتھ دیں ایک دم تیز دماغ ہوگا اچھے رکھتے چاپے بھی بہت فائدہ مند ہے اس کا استعمال کریں دو شمد شبے اور دو شمد شام اس کا جو کارا بنا کر پھلائیں اور وہی ہے آپ کو کرنا کیا ہے پنچانگ میں لانا ہے اس میں جڑ تنہ پھول پھل پتے تو دوستوں آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پر دیپ نوار مانگڑے کو اس کارکرم سے جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند نوشکار